موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کیا یہ غزوہن کا آغاز تو نہیں جب برہ سرائیل پاک و ہن مشرق وستہ اس قسم کے علاقوں میں جب کوئی جنگیں اٹھتی ہیں مسلمان اور کافروں کے درمیان تو یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ غزوہن کا آغاز تو نہیں ہے یہ غزوہن تو نہیں ہے تو اس حوالے سے غزوہن اس کا پسم منظر اس کی حقیقت اس کا وقوع کب ہوگا اس حوالے سے جانکاری اور معلومات حاصل کرنا ضروری ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس موقع پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کرنی چاہیے فلسطین کے حماس کے مجاہدین کے لئے اللہ جللہ شان ان کی مدد و نصرت فرمائے تاریخ کی سب سے بڑی ایک طرح سے جنگ لڑی جا رہی ہے جس میں ان حضرات کی حماس کے مجاہدین کی بھی بھرپور تیاری ہیں اور بہت زیادہ اسرائیلیوں کا یہودیوں کا قابض یہودیوں کا بڑا نقصان جانی مالی ان کو اٹھانا پڑا لیکن دوسری طرف اسرائیل کی بمبارش مسلمانوں کو بھی اور اہل فلسطین کو بھی اہل غزہ کو بھی سخت قسم کی مشکلات کا سامنا ہے اللہ جللہ شانوں سے اس موقع پر دعا کرنی چاہیے اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے ان کی دستگیری فرمائے اور ان کی ہر اعتبار سے اللہ جللہ شانوں مدد فرمائے غزوہین کیا ہے اس سے متعلق احادیث کیا ہے تو سب سے پہلے میں اس کروں یہ غزوہین سے متعلق احادیث کیا ہے احادیث مبارکہ کے اندر ایک غزوہ ہن کا ذکر ہے حضرت صوفان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ احادیث مبارک منقول ہے کہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالی دوزخ کے عذاب سے بچائے گا ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہوگا جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اسی طرح ایک روایت کے اندر غزوہین کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اللہ تعالی ان مجاہدین کو فتح تا فرمائے گا حتی کہ وہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جھکڑ کر لائیں گے اور اللہ تعالی اس گروہ کی جماعت کی مغفرت کرے گا پھر جب مسلمان لوٹ کر آئیں گے اس غزوے سے فتحیاب ہو کر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے اور یہی گروہ ان سے جا کر مل جائے گا اور ان کی جماعت میں شامل ہو جائے ایک تیشری روایت کے اندر اسے سے متعلق یہ بات بھی ہے کہ خوراسان سے ایک لشکر نکلے گا جس کے ساتھ کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی اور یہ لشکر ہندوستان کو فتح کرے گا پھر ایلیا یعنی بیت المقدس میں جا کر رکے گا اس حدیث مبارک کے اندر بھی غزوہین کا ہی ذکر ہے خوراسان اس کے مفہوم میں افغانستان ایران اور روس کی آزاد ریاستیں وغیرہ اس کے اندر داخل ہیں عزبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغیزستان وغیرہ اس قسم کی ساری ریاستیں یہ خوراسان کی اس میں آتی ہیں ان فضائل کو سن کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہین کے حوالے سے ہم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کی ضرور مغفرت ہوگی پھر خود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ فَإِنِسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَادَىٰ اگر اس غزوے میں میں شہید کر دیا جاؤں تو میں سب سے بہترین، سب سے افضل شہید کہلاؤں وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُوْ حُرَيْرَةِ الْمُحَرَّرَةِ اور اگر میں غازی بن کر لوٹوں تو اس حال میں لوٹوں گا کہ میں ابو حریرہ، آزاد ابو حریرہ ہوں گا یعنی مجھے جہنم سے دوزف سے آزاد کر دیا جائے گا یہ فضائل آنکھ کی بنیاد پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی اسی طرح ایک اور حدیث میں انہی کی خواہش کا بھی ذکر ہے کہ فَإِنْ اَدْرَكْتُهَا فِيْنَا نَفْسِي وَمَالِ اگر میں اس غزوے کو پاؤں تو اپنی جان اور مال کے ساتھ اس غزوے بشریق ہو جاؤں فَإِنْ اُخْتَلْ كُنْتُمِنْ اَفْضَلِ شُهَدَا اور اس غزوے میں میں شہید کر دیا جاؤں تو سب سے افضل شہید کہلاؤں اور اگر لوٹوں تو اس حال میں لوٹوں کہ میں جہنم سے آزاد کر دیا جاؤں تو یہ غزوے ہن سے متعلق چند احادیث تھی جس کے اندر اس غزوے کا ذکر ہے اس سے متعلق فضائل کا ذکر ہے حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کا بھی ذکر ہے یہ غزوے ہن کی روایات ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہندوستان جس کے اندر انڈیا پاکستان بنگلے دیش وغیرہ سب ممالک داخل ہیں ان میں ایک معارکہ ہوگا جس میں اسلام اور کفر کے درمیان ایک گھمسان کا رن ہوگا ایک بڑی سخت قسم کی جنگ ہوگی جس میں اللہ جللہ شان و بلاخر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا اور اس کے بعد اسلام بالکل اسی حالت میں آ جائے گا جیسا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کو حروش اور غلب نصیب تھا تیسے احادیث مبارکہ سے اس جنگ کے بخو کا پتہ چلتا ہے یہ حضرت علیہ السلام کی پیشنگوئیوں میں سے ہیں جہاں حضرت علیہ السلام نے بے شمار پیشنگوئیاں فرمائیں انہی میں سے ایک غزوہ ہند کی پیشنگوئی بھی ہیں اب دوسرا سوال کہ یہ غزوہ ہو چکا کہ ہوگا اس میں بھی علماء کی دونوں طرح کی آرہا ہے یہ بات واضح رہے ہیں کہ حضرت مبارکہ کے اندر صرف غزوہ ہند کا ذکر ہے تعین نہیں کی گئی کہ اس سے کون سا غزوہ مراد ہے جب کبھی پانک بھارت کشیدگی ہوتی ہے تو فوراں غزوہ ہند کا ذکر زبانوں پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے مشرق وستہ اور انہوں مالک کے اندر کشیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں غزوہ ہند کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو ان میں سے کسی بھی غزوہ سے متعلق حضور علیہ السلام نے عالق تعین یہ بیان میں نہیں فرمائے کہ یہی غزوہ ہند ہے اور اسی کو وہ فضائل حاصل ہیں جو غزوہ ہند کو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے فضائل حاصل ہیں اس لئے حتمی طور پر کسی غزوہ کے حوالے سے نہیں کہا جاتا بعض حضرات تو اس کے قائل ہیں کہ اس قسم کے جو غزوہ ہند کا جو ذکرہ حدیث میں ہے اس قسم کا غزوہ گزر چکا ہے اس کا مصداق محمد ابن خاسم کا ہندوستان کو فتح کرنا ہندوستان میں لشکر کشی کرنا اس کو مصداق قرار دیتے ہیں بعض حضرات محمود غزنوی کا ہندوستان کو فتح کرنا جو اس وقت کی بات ہے جب مشترکہ ہندوستان تھا افغانستان کے والی محمود غزنوی اس نے ہندوستان کو فتح کیا ہندوستان کی بڑے مندر کو تباہ و برباد سومنات کو تباہ و برباد کر ڈالا بعض حضرات اس کا مصداق ان واقعات کو قرار دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں اگر غور کیا جائے تو محمد بن قاسم کا حملہ ہندوستان پر ہندوستان کو فتح کرنا اسی طرح محمود غزنوی کا ہندوستان پر حملہ یہ کا مصداق نہیں نظر آتے کیونکہ اس کے بعد جیسا کہ حدیث میں ہے اسلام کو ایسا غلبہ نصیب ہوگا جیسا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں عروج اور غلبہ نصیب تھا یقین ہے ان حضرات کی جنگو کے بعد اس قسم کا غلبہ مسلمانوں کو نہیں ملا اور حدیث میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً اسی زمانے میں ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قریب ہوگی اور بالاخر یہ گروہ نکلے گا اور ہندوستان اس سے ملحقہ سارے ممالک کو فتح کرتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے جا ملے گا اور پھر علیہ یعنی بیتر المقدس میں جا کر وہ لکے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمرکاب ہوگا ان کے لشکر کا ایک فرد ہوگا تو یہ ان احادیث مبارکہ سے اس ساری باتوں کی وضاحت ہو جاتی ہیں کہ قرب خیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب خیامت کی ایک علامت ہے ایسے ہی غزوہ ہند بھی ایک بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت اس کے بارے میں حتمی طور پر یقینی طور پر کسی غزوے کے حوالے سے ہی نہیں کہا جا سکتا کہ یہی غزوہ غزوہ الہند ہے جس کے فضائی الاحادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں اس لیے اس ساری تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ حتمی طور پر کسی غزوہ کو غزوہ ہند کو قرار دینا یہ درست نہیں ہے اور جب کبھی ان ممالک کے درمیان ان ممالک میں مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو تو اس کو بھی حتمی طور پر وہی معارکہ وہی غزوہ نہیں قرار دیا جا سکتا تاہم ایک ایمان والا ہونے کے ناتے ہم سب کی ہمدردیاں ایمان والوں کے ساتھ ہوں فی الحال جو مشرق بستہ میں جو سورت حال چل رہی ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہیں حماس اتنے حدیں ہیں مختصر سساد و سامان اسرائیل تمام تر اسباب اور وسائل سے لیس جدید ٹیکنالوجی سے لیس جدید اسلحہ سے لیس امریکہ اور اس کے حواری اس کی مدد کو تیار یہ مسلمان بیار و مددگار کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ طاقت ہوں کہ کھل کر ان کی مالی اور جسمانی اعتبار سے مدد کر سکیں اور ان کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہو سکیں ہم اپنے اس عمل پر شرمندہ ہیں نادم ہیں اللہ جللہ شانوں سے معافی کے خاصگار ہیں کہ اللہ ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے ہاں اتنا آپ ضرور کر لیں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے دعا کر لیں اللہ جللہ شانوں کی ان کی مدد و نصرت فرمائے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے ان کی بچوں بیٹیوں ماں بچوں کی حفاظت فرمائے معصوم بچوں کی جبلاشیں اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں تو دل جہاں رونے لگتا ہے اللہ اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے یہ وہ نسلیں ہیں جو انبیاء کرام اور حضرات صحابہ کی نسلیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان حضرات نے قربانیاں دی اور آج تک بھی یہ قربانی دیتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ جللہ شانوں ان کی مدد و نصرت فرمائے اور ہمیں ہر اعتبار سے ان کی مدد نصرت کا جو بھی ممکن طریقہ ہو اس کی کوشش کرنے کی توفیق نصیف فرمائے اللہ عمل کی توفیق نصیف فرمائے